ہم اپنے سبب کا آغاز کرتے ہیں آج ہم دیکھیں گے کہ مفعول کس کو کہتے ہیں مفعول جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں تو مفعول کی تفصیل دیکھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے کس پہ کام کرنا ہے ہم نے اپنے اوپر کام کرنا ہے مجھے تبدیلی اپنے اندر لانی ہے کونسی تبدیلی لانی ہے جو ایک گسہ پٹا رستہ ہے جس پہ سب لوگ چل رہے ہیں اگر میں اپنی زندگی میں مصبت تبدیلی لانا چاہتا ہوں تو مجھے خود اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے ہمیشہ مصبت سوچ رکھیں کیونکہ سب سے پہلے جو انسان کی سوچیں تبدیل ہوتی ہیں اور سوچیں ہی جو ہیں آگے راستے کھولتی ہیں اگر مصبت سوچ ہوگی تو کام بھی مصبت ہوگا کتنے بھی برے حالات ہوں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے کیونکہ نا امیدی اور ماجوسی کفر ہے یہ شیطان کے کام ہے ہمیشہ خوش رہیں خوش رہنے کا بہترین نسخہ ہے کہ دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں اور دینی لحاظ سے اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہاتھ پون سلامت دیئے ہیں دماغ دیا ہیں آنکھیں دیئے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے خوش رہنے کے لیے بہت سیارا باتیں ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے اور یاد رب کو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نواز دوں گا تو اللہ تعالیٰ کی نمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کام ہے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نواز دائے تو ہم کو اللہ تعالیٰ شکر گزار بنائے تو مفعول جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں جیسے یہ ایک جملہ ہے احمد کتاب پڑھتا ہے اس جملے میں کتاب مفعول ہے یعنی کتاب کیا ہے مفعول ہے احمد کتاب پڑھتا ہے سارا نے سبزی کاٹی سارا کیا چیز کاٹ رہی ہے یعنی کس کے اوپر کام کر رہی ہے سوچ کے بتائیں شاباش کیونکہ سارا جو ہے وہ نام ہے کاٹنا جو ہے وہ ایک فیل ہے تو سبزی جو ہے بلکل صحیح پہچانا آپ نے سبزی جو ہے وہ مفعول ہے اور سبزی کو ایسے لکھتے ہیں آپ سین بے سبزے یہ زی سبزی بچے نے گیند پکڑی اب بچہ اسم ہے گیند پکڑی پکڑنا جو ہے وہ فیل ہے تو اسمیں مفعول کیا ہے بچہ کس کو پکڑا ہے شاباش بچہ گیند کو پکڑا ہے تو گیند کیا ہے گیند مفعول ہے یعنی جس پہ اوپر کام کیا جاتا ہے تو گیند کو لکھتے ہیں گافیے گے نوندال گیند اگلا جملہ ہے بچہ جھولے میں سویا تو اب بچہ جو ہے کیا کام کر رہا ہے سونے کا کس کے اوپر کر رہا ہے شاباش اس جملے میں مفعول کون سا ہوگا اس جملے میں مفعول ہے جھولا چھوٹے بچوں کو مائے جھولے میں لٹا دیتی ہیں وہ رام سے سو جاتا ہے تو جھولے کو لکھتے ہیں جیم ہے جھ جھے واؤ جھو لام الفلا جھولا بلی نے دودھ پیا اب پینا جو ہے وہ ایک فیل ہے بلی نے دودھ پیا ہے کیا بلی پی رہی ہے کس کے اوپر کام ہو رہا ہے شاباش دودھ اس جملے میں دودھ جو ہے وہ مفعول ہے تو بلی نے دودھ پیا دودھ مفعول ہے دودھ کے سارے جو حروف ہیں وہ شرارتی ہیں تالبیہ لیدہ واوئی ایک دوسرے اس کا مل کے کام نہیں کرتے ان جملوں میں مفعول تلاش کریں اور خالی جگہ میں لکھیں ہنا نے برطن دھوے اب ہنا کیا چیز دھو رہی ہے ہاں وے شاباش برطن بیرے بر تیرون تن تو اس میں مفعول جو ہے وہ ہے برطن حسن نے سیب توڑا حسن نے کیا کام کیا توڑا کیا چیز توڑی سیب شاباش تو اس میں ہے مفعول سیب سین یہ بے سیب بچے نے کاغذ پھارا بچہ جو ہے وہ کیا کام کر رہا ہے کھاڑنے کا کس کو کاغذ کو تو اس میں مفعول ہے کاغذ کاف علف غین زال کاغذ بکری نے چارہ کھایا بکری بچہ جو چارہ ہی کھا سکتی ہے نا ہمارے طرح 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 کے کھانے تو نہیں کھاتی تو اس میں ہے چارہ چارہ جو ہے وہ مفعول ہے چی الف چ رے الف رہ چارہ مریم نے کتاب پڑھی جیسے احمد نے کتاب پڑھی تو مریم نے بھی کتاب پڑھی تو یہاں پہ مفعول ہے کتاب کاف تے الف تا با ساتھ کتاب تو آج ہم نے مفعول کے بارے میں پڑھا جس چیز پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں اور میں نے اپنے اوپر کام کرنا ہے میں اپنا لیڈر خود ہوں میں نے تبدیلی کا دروازہ اپنے اندر کھولنا ہے میں نے اپنی بری عادتوں کو اچھی آپ کی خدمت پر پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی آپ یوٹیوب چینل پر جائیں اور باقی ویڈیوز بھی دیکھیں